اس ویڈیو میں ہم پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ونڈے سکوار کی بات کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹریلیا کی خلاف ونڈے سیریز سر پر آ رہی ہے اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے پنزانوپی سکوار کے متعلق بتایا جائے گا ونڈے سکوار کے متعلق بتایا جائے گا اگر آپ بھی پاکستان کا ونڈے سکوار جانا چاہتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو ہرگز مسمت کیجئے گا پورا مکمل کمپلیٹ دیکھئے گا اور ونڈے سکوار کو جانئے گا اوپننگ بیٹسمنٹ کی بات کی جائے تو امام اللہ فکر زمان اور شان مسعود شامل ہوں گے میڈل آرڈر کی بات کی جائے تو بابرعظم تیم کا حصہ ہوں گے اس کے بعد شوئی ملی کو سکتے ہیں ان کو ریسٹ بھی دیا جا سکتا ہے لیکن میرا نہیں کیا ان کو ریسٹ دینا چاہیے اگر سفراز احمد ریسٹ پر امادہ نہ ہوئے تو پھر شوئی ملی کو ریسٹ دے کر اومار اکمل و آسیف علی کو کھلایا جائے گا اگر سفراز احمد کو ریسٹ دیا گیا تو بھی شوئی ملی کو کیپٹن بنایا جائے گا اس کے بعد محمد عفیز انجرڈ ہے یہ بھی نہیں کھلیں گے ان کی جگہ آسیف علی کو کھلایا جائے گا آسیف علی کی واپسی ہوگی آسیف علی کو شامل کیا جائے گا کیونکہ آسیف علی نے پیہ سلام میں کافی اچھا پرفارم کیا ہر قوی مکانات ہے کہ آسیف علی کی واپسی ہونے جا رہی ہے اس کے بعد عمر اکمل کی واپسی ہو سکتی ہے عمر اکمل کو حسین تعلید کی جگہ کھلایا جا سکتا ہے جن کو سوت افریقہ کی قراب شامل کیا گیا لیکن زیادہ موقع نہیں دیا جتنا موقع ملا اس پر پرفارم نہیں کر پا حسین تعلید کی ویسے بھی ٹیم میں جگہ بلکل بھی نہیں بانتی ان کی جگہ عمر اکمل کو لازمان چانس دینا چاہیے اور نمبر چھے کی پوزیشن پر عمر اکمل ایک بہترین بیٹسمند ثابت ہو سکتے ہیں اور اپنے بلبوتے بار بھی پاکستان کو ورلڈ کپ دو اور انہی جتوا سکتے ہیں عمر اکمل کا انہیں پریپیر کرنا ہے تجار کرنا ہے اور ورلڈ کپ میں لے کر جانا ہے پوری کوشش کرنے ہیں ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے جائے ویکر کیپر کی بات کی جائے تو سفراز احمد کو دو ونڈے میچز کے لی ریسٹ دینے کا امکان ہے لیکن سفراز احمد بلکل بھی نہیں چاہتے جب اس کے متعلق جب سفراز احمد سے سوال کیا گیا ریسٹ دینے سے متعلق تو سفراز احمد نے سوال وہ گول مول کر دی یعنی اس سے یہی تاثر ملا کہ سفراز احمد ریسٹ لینا نہیں چاہتے میرا بھی یہی خیال ہے کہ سفراز احمد کو ریسٹ بلکل بھی نہیں دینا چاہیے سفراز احمد کی جگہ محمد ازوان کو شامل کرنا ایک بہت 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 بڑی دلتی ہے محمد ازوان کی پرفارمس آپ نے دیکھ لی سوت افریقہ ٹوور پر بھی دیکھ لی پی ایس ایل نے بھی دیکھ لی کیونکہ اس مایار کے بیٹسمن ہیں وہ انٹرنیشنل مایار کے بیٹسمن نہیں اور تیز کھیل نہیں سکتے وہ نمبر تین اور نمبر چار پر بیٹنگ کر سکتے ہیں اس حوالے سے پاکستان کے پاس اچھی اپشن موجود ہے ویسے ابھی ونڈے کرکٹ نمی محمد ازوان کی پاکستان ٹیم جگہ بلکو بھی نہیں بنتی ان کی جگہ کامل اکمل بہترین چوائیس ہو سکتے ہیں اگر ریسٹ دین ہے سفراز کو پھر کامل اکمل کو لازمان کھلانا چاہیے سپین بولرز کی بات کی جائے تو اماد وصیم ہوں گے اور شاداب خان ہوں گے جو کہ پاکستان کے بہترین سپین بولنگ آلاؤنڈرز ہیں اس کے علاوہ فارس بولرز کی بات کی جائے تو فہیمہ شرف ایزا آلاؤنڈر ہوں گے اس کے علاوہ حسن علی محمد آمیر ان دونوں میں سے کسی ایک کو رش دے کر محمد عباس کو بھی کھلایا جا سکتا ہے اور میرے اکھیال سے محمد عباس کو چانس لازمان دینا چاہیے اگر محمد عباس کو اچھا یوٹیلائز کیا جائے تو محمد عباس سے ہم کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں دیگر فارس بولرز میں شہین شاہ فریدی اور اس کے ساتھ ہاریس روف کو چانس دیا جا سکتا ہے ہاریس روف نے اپنی تیر افتار بولنگ سے اچھی بولنگ کر کے میڈیا میں کافی شہرت حاصل کی ہے اس وجہ سے کافی چانس آئے کہ ہاریس روف کو موقع مل سکتا ہے کیونکہ ہاریس روف ہی ایسے ہیں جو اس مرتبہ پی ایسیل میں اوبر کر سامنے آئے ہیں ہاریس آف کے علاوہ بھی تک کوئی بھی کھلاڑی اوبر کر سامنے نہیں آئے جو نیا ہو آپ کی سکوار کے بارے میں کیا رہا ہے کمر سیکشن میں ضرور بتائیے گا سبسکرائب کیجئے ایس ایم کاسیم یوٹیوب چینل کو اور بیل بٹن کو دبائیے لیٹس ریڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے